بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں صلاتین محمدیہ محراج نبوی ایک ایسا موجزہ ہے جس نے رحمت اللہ علمین حبیب کبریہ امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کو چار چاند لگا دیئے مراشیف کا واقعہ ستائیسویں رجب نبوت کے گیار میں سال پیش آیا اس وقت اہل مکہ کی طرف سے اسلام کی مخالفت انتہا کو پہنچ چکی تھی ابو جھل اور ابو لہو وغیرہ جو پہلے دن سے ہی اسلام کے دشمن تھے ان کی سازشوں میں بہت اضافہ ہو گیا تھا کچھ عرصہ قبل انہوں نے بنی حاشم کے ساتھ سوشل بائیکارڈ بھی کیا تھا جو تین سال تک چاری رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ کے ناروہ سلوک کی بنا پر طوائف کا رخ کیا وہاں بھی ایک غلام کے سوا کسی نے آپ کی آواز پر لبیک نہ کہا واپس تشریف لائے تو مخالفین مزید سخت ہو چکے تھے آپ کے چچا حضرت ابو طالب اور رفیقہ حیات محترمہ سیدہ خدیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالی عنہ پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے یہی وہ صورتحال تھی جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عظمت میں عراج عطا ہوئی یعنی جب دنیا نے اس عظیم ہستی کو ٹکرایا اور ان کی قدر نہ کی تو رب العالمین نے انہیں اپنے پاس بلایا کیونکہ وہی محبوب کو شان عطا فرمانے والا ہے اور وہی اس شان کو سب سے زیادہ جانتا ہے اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو ایسی جگہ بلایا جہاں کسی کا وہم و غمان بھی نہیں پہنچ سکتا اور بے حجاب دیدار بھی بخشا دوسرے انبیاء اکرام کو اپنی اپنی شان اور درجہ کے مطابق محراج ہوئی مگر سب سے بڑی محراج سے ہمارے آقا و مولا مشرف ہوئے باقی انبیاء اکرام کو محراج فرش ہی کے کسی مقام پر ہوئی مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلائے ارش بلکہ بلکہ ارش سے بیس ستر ہزار حجابات آگے بلکہ بہت آگے ہوئی جہاں نہ سمت ہے نہ وقت بلکہ مکان و زمان کی تمام حدیں موت و حیات کی تمام تفادتیں نبوت و رسالت کی عظمتیں نیچے رہیں رب تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بلکہ بہت آگے نکل گئے قرآن کریم نے اس قرب کو آبا کوسین سے تعبیر کیا ہے پھر یہ سفر رات کے تھوڑے سے حصے میں ہوا صاحب کا انبیاء اکرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محراج میں ایک اور نمائیہ فرق یہ بھی ہے کہ وہ حضرات اپنی مرضی اور جذبہ سے منزل محراج کی طرف گئے جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرشتوں کی جماعت بیج کر دعوت دی گئی اور وہ بھی ان الفاظ کے ساتھ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک تیرا رب تیری ملاقات کا مشتاق ہے اس سفر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ کچھ عطا کیا جو ایک انسان کی اقل و فہم سے معورہ ہے اس سفر میں پہلے آپ بیت المقدس گئے اور پھر عرش مولا پر وہاں آپ نے نہ صرف اپنے مولا و آقا سے گفتگو کی بلکہ ان کا دیدار بھی کیا قرآن پاک میں اس واقعہ کا ذکر اس طرح ہے کہ وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصہ تک جس کے ارد گرد اس نے برکتیں رکھی ہیں لے گیا تاکہ اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائے بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے سورت بنی اسرائیل آیت نمبر ایک عرش مولا پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح آیا ہے کہ وہ صدرات المنتحہ کے پاس تھے اسی کے پاس جنت المعواہ ہے جبکہ صدرہ کو چھپائے ہوئے تھی وہ چیز جو اس پر چھا رہی ہے ان کی آنکھ نہ تو اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑی یقیناً انہوں نے اپنے پروردگار کی کتنی ہی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی صدرہ ایک بیری کا درخت ہے جو آخری حد ہے اور اس سے آگے بشمول فرشتوں کے کوئی نہیں جا سکتا وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم اسی مقام پر حاصل کرتے ہیں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بھی آگے تشریف لے گئے تھے محراج کی رات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدرہ کو دیکھا تو سونے کے پروانے اس کے گرد منڈلا رہے تھے فرشتوں کا عکس اس پر پڑھ رہا تھا اور رب العالمین کی تجلیات کا بھی مذہر وہی تھا مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے مجھے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ